ایم میں انگلیز کی طالبہ زینب زفر اور ان کے خواہد فریصہ موجود ہیں گزشتہ روز اپنے جو پیپر ہے اس کے لیے جب یونیورسٹی سینٹر گئی اگزیمنیشن سینٹر میں انہیں داخلی نہیں ہونے دیا گیا اور بنیاد یہ بنائی گئی کہ آپ نے اب آیا پہلے اتاریں گی تو اس کے بعد آپ پیپر دے سکیں گی ایک انویجی لیٹر نے کہا تو اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی پیپر نہیں دیا کہ آپ پیسے دے کے کرتی رہی ہیں اور دوسری انویجی لیٹر کے پاس میں گئی تو انہوں نے کہا اگر آپ نے بحث کی تو آپ کا پیپر کینسل کر دوں گی جس قسم کے کپروں میں بھی ہیں بس ادھر بیٹھ جائیں باہر اتار کے ادھر بائیس چلی جائیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فرق وڑائچ میرے ساتھ ایمی انگلیش کی طالبہ زینب زفر اور ان کے خوان فریصہ موجود ہیں انہوں نے گزشتہ روز اپنے جو پیپر ہے اس کے لیے جب یونیورسٹی سینٹر گئیں وہاں پر ایگزیمنیشن سینٹر میں انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا اور بنیاد یہ بنائی گئی کہ آپ نے اب آیا پہلے اتاریں گی تو اس کے بعد آپ پیپر دے سکیں گی اس کی کیا وجوہات تھیں انہوں نے ان سے کیا کہا اس کے بعد کیا ایسے حالات بنیں گے یہ اپنا پیپر چھوڑ کر گھر آگئی یہ ساری جو باتیں وہ آگے چل کر کرتے ہیں اب پہلا پیپر اپنا دینے گئی اور وہاں پر ایسا کیا ہوا کیا پیپر دیئے بغیر آگئی اچھا میں جب پیپر دینے گئی تھی اچھلی دس اس مائی ماسٹرز پارٹ ٹو اس سے پہلے گریجویشن کے ایگزامس پر جارب انیلسٹی کے ساتھ کیے ماسٹرز پارٹ ٹون سو بلکل کوئی ایشو نہیں تھا میں نورمیلی آبایا پہنتی ہوں اسی طرح میں چلی گئی تھی بکرز ایسا کیا تھوڑا سا ضرور کہتے ہیں کہ چیک کرنے دیں یا اپنے سکاف لوزن اپ کر لیں سو آلوز کوپریٹ اور کبھی بھی ایشو نہیں آیا سو بر دس ٹائم انہ وینڈ تو باہری انہوں نے بلکل ہی ہال میں جہاں پر میلز بھی پریزنٹ تھے انہوں نے کہا کہ اپنا آبایا چادر دپٹا ایوریتھنگ اتار کے در رکھتے ہیں اور اس سے کہ آپ کو پریزنٹ کرنے کیا اس کے اب مانکو جنگی بھی ایک در رکھتے ہیں آر پیر میں نے 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 کوئی کہ او گھنک ہے کہ میں صرف شرریف پردہ کرتا ہوں آپ اپنے چیک کریں او گھنے کیا آپ کو پریزنٹ کریں آر آرہ بھی پیپر کریں اور آرہ بھی رکھتے ہیں تو تو انہوں نے بلکل بھی کارپریٹ نہیں کیا میں نے بلکل سے کنی تینا ایک انویجی لیٹر نے کہا تو اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی پیپر نہیں دیا کہ آپ ایسے دے کے کرتی رہی ہیں تو اور دوسری انویجی لیٹر کے پاس میں گئی تو انہوں نے کہا گر آپ نے بحث کی تو آپ کا پیپر کینسل کر دوں گی آپ جس قسم کے کپروں میں بھی ہیں بس ادھر بیٹھ جائیں باہر اوتار کے ادھر وائس چلی جائیں تو آپ نے ان کو بتایا تو ہوگا کہ رولز میں تو یہ لکھا ہے ہماری رول نمبر سلپ پر لکھا ہے موقع نہیں دے رہی تھی وہ پیلکل اور آپ نے پیپر دیئے وہاں سے پھر آپ نے کہا ہونا ہے کہ پھر میں تو نہیں انتار ہوں گی اسنان نہیں ایکچلی کچھ بھی نہیں کہنے دے رہی تھی جب نو نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ بھی بولا جس کینسل جو پیپر شی دنٹ لیو می اینی اتر اپشن تو پھر میں مرد کر واپس آگئی تو اس سے پہلے آپ نے میٹرک انٹر اور اس کے بعد گراجویشن ان سب کے پیپرز بھی دیئے کہ وہ کہتے ہیں اپنے کان نکال لیں ویل اتار دیں تو وہ میں سب کر لیتی ہوں but at the end of the day آپ کی چادر ہوتی ہے تو وہ میں اتارتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو اس میں کبھی کسی نے پیلیشن ہی بنایا اس دفعہ تو وہ سون ہی نہیں رہی تھی آپ نے وہاں پر سوچا تو ہوگا کہ یہ آپ کی مستقبل کا مسئلہ ہے کہ میں کمپرومیس کر لیتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگوں نے اتارا ہوا بلکل but actually میں کوئی بتایا ہی ہمارے ہاں ہوا سا کائیجول کانسیپٹ ہوتا ہے بھائے کا سرک پر کر لیا اندر نہیں اور اس طرح میں شریح پردہ کرتی ہوں وہاں پر ملز تھے all around میں سمپلی کمفرٹیبل نہیں تھا سیکنیلی میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ چلو مجھے پتا ہوتا ہے اس رول کا تو میں نہیں چھے کوئی ڈی لے کپرے پہن لیتی میں بلکل کیجئے درست ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں تھی میں نے کہا آپ آج کو اپریٹ کر لیں چیک کر لیں اور شی تنٹ جس لسن میرا پیپر نے بلکل زائع کروا دیا وہاں پر جتنے باقی ساری فیمل سورنٹس ہیں کیا وہاں پر کتنے لوگ ہوں گے مل ہو گیا رہا کیا ایکچلی اگر ایویلی بات آجاتی ہے کافی دیر سے پیپر سٹی رہی ہوں سا ایویلی سیٹ اپ جو پیپر دینے آرہ رہا تھے دیت سا میل پر جو بار پر پانی دینے آرہ رہا تھے دیت سا میل اور جہاں پر وہ بایاتارواری تھی وہاں گار سامنے کھڑے وے تھے دیکھ ارسی جہاں پر عواتیں بایاتار کے نجارین تھی وہاں ساری آدمی تھے اتنا تو وہاں پر نہیں ہوتا نہ پڑھتا ہمارے ملک میں کہ کوئی میلی نہیں آتا میلز آ رہے ہوتے ہیں بار بار کافی دفعات ہیں سو آس سمپلی نوٹ کمفرٹیبل کہ میں بلکل ہی اس طرح اندر جا کے بیٹھ جاؤں اس کے بعد آپ نے کہیں بشقائط بھی کی سوالے سے کی ہے کمپلینڈ کچھ پلکے پنجاب انللجی کی پروفیسر سے بھی بات کی ہے لوگ سمپیتائیزے کر رہے ہیں دیر لائک کہ انیتھیکل تھا اسپیشلی طرح انیتھیکل تھا تو مجھے تو یہ سننے کو میں آ رہا ہے کہ اس نوٹ تر رول کے ابائیہ پہن کے پیپر نہیں کیا جا سکتا بندہ اپنی چادر تو پہن سکتا ہے آپ کی مسیس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے اور آپ خود بھی ٹیچر ہیں کیا ایسا بڑے موڈرن ادارے ہیں پرائیوٹ ادارے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے خود کے تجربے میں کیا ہے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ادھر دن میل ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہز تھے یا نہیں تھے آپ نیاک سے دیکھو گا پنجاب سی سی ٹی کی بھی پکچرز لیک ہو جاتی ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی فی میل یہ چاہتی ہے کہ وہ بایا پہنے اور وہ ویلنگ بھی ہے کہ میں چیک کروانے کے لیے تیار ہوں تھورلی تو اتنی بتمیزی کرنا اور ایک ستبنیس دکھانا کہ نہیں نہیں آپ نے ابائے ہوتاں نہیں ہوتاں یہ بالکل ایک مسکنڈکٹر ہے اور ابیوز آف پاور ہے میں نے اکثر بریٹش کاؤنسل کے ساتھ بھی کام کیا باقی بھی جگہوں پر کام کیا وہ لوگ زیادہ اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ وومٹنگ کر رہا ہو یا کوئی اور پرابلم ہو تو اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ایک سیپلیٹ روم میں لے جاتے ہیں اس ایک لیے میں نے کہنا تھا کہ یہ میٹر آف فیکٹ جو ہم ریس کر رہے ہیں وہ پرائمیریلی اپنے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کیلئے کر رہے ہیں جو ٹونٹیز میں ہیں جو فیمیلز ہیں جو ابائے نہیں اتارنا چاہتی ہیں وہ ایک ان کی سپریچوالیٹی ہے اس سے اسوسییٹیڈ ہے جیسے ہماری فرس لیڈی بھی ہیں آپ انہیں انسس نہیں کر سکتے کہ نہیں اگر آپ نے یہ بنا گا جانے تو آپ ابائے پہ اتار کے جائیں یعنی کہ ہمارے جو سسائیٹی میں جو پرابلم ہے یہ کہ اگر کسی کو وی کنسیڈر کرتے ہیں یا کسی کو مینٹلی ٹورچر کر سکتے ہیں یا بلیک میل کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کر لیتے ہیں اب کووڈ میں سارے ہر بندہ ماس پہن رہا تھا کوئی سکیورٹی رسک نہیں تھا ہم ہیتھرو ائرپورٹ بھی جاتے ہیں باقی ائرپورٹ بھی جاتے ہیں میکسیما اب سکین کریں اور ہم سکین کروانے کے لیے تیار بھی ہیں یعنی کہ this is a legitimate reason کہ ہو سکتا ہے کوئی device ہو یا کچھ اور ہو لیکن وہ جو examiner ہے انہوں نے اپنے خود code of conduct کی violation کی ہے اس طرح کا کوئی نہیں کسی بھی جگہ پہ written نہیں ہے کہ آپ ابائے نہ پہنے یا کچھ اور نہ کریں کافی آدھا خواتین ہیں جنہیں یہ والا problem phase ہوتا ہے وہ حراس ہوتی ہیں because of their abaya تو جو stigma associate ہو جاتا ہے abaya کے ساتھ we are actually against that کہ وہ associate نہیں ہونا چاہیے یہ میرے لئے بہت زیادہ cause of concern ہے آپ نے اس وقت موقع پہ یہ کیوں کیا جاتا ہے ابائے اتارنے کا کیوں کہا جاتا ہے نکل سے بچھنے کے لیے کیا بلکل آپ صحیح کریں اس کے پیچھے logic نہیں سمجھاتی کیونکہ سردیوں میں بھی exam دوتے ہیں people are wearing layers, jacket and all that even normal kamiz بھی اب کسی نے چیٹنگ کرنی ہے تو ام لیک جاتو پر آپ سپکی kamizیں پہ اتارواتے ہیں it just doesn't make sense آپ نے چیک کرنا کر لیں اب باعث specifically کیوں problem ہے ایک ہمارا پاکستانی ملک ہے the end of the day islamic ملک ہے یہاں پہ concept ہے عورتیں چادر لینا پسند کرتی ہیں اب دوپٹے چادریں باہر اتار دیں nobody is comfortable with that social media پر آپ نے یہ post بھی کی اور اس کے پر بھی feedback آیا لوگ دونوں طرف کی رائے ہوتی ہیں اور یہ وائرل بھی ہو رہی ہے کیا لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں میں نے تو یہ understand کیا کہ جو بھی بندہ logical ہے جس طرح ہم لوگ بھی ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے پینٹ شٹ پہنی ہے تو آپ اب آیا پہن لیں تو اگر کوئی اب آیا پہنا ہوئے اس کو بھی نہیں insist کرنا چاہیے کہ آپ نے اب آیا کیوں پہنا ہوئے پینٹ شٹ پہن لیں کیونکہ ہم اس society میں ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں اور اس طرح کی لوگوں میں ہنگ آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ والے بھی ہوتے ہیں جو اب آیا نہیں پہنتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک polarization ہے یا ایک stubbornness جس طرح فرانس میں ہو رہا یا باقی countries میں ہو رہا وہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی security concerns ہیں تو ہم cooperate کرنے کے لئے تیار ہیں مجھے تو یہ بہت زیادہ alarming لگ ہے اور اس کے لئے میں یہ سوچتا ہوں کہ we are not in our 20s یا کہ ہم black میں لو جائیں ایک کسی student کو اس طرح traumatize کرنا exam سے پہلے یا threat کرنا کہ ہم آپ کا paper cancel کر دیں گے examiner آپ نے اگر submission بھی کیا اس میں سے کوئی sheet نکال سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو student کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی protection نہیں مل رہی یہ بات ہے ایکچلی وہ paper سے پہلے بندے کو piece of mind چاہیے ہوتا تو وہ کافی زیادہ traumatize کر رہی تھی حراس کر رہی تھی اور سب کے سامنے humiliate کر رہی تھی جیسا میں نے اسے privately بات کی سائٹ پہ لے جا کے انہیں کہ میں نے نیچے بلکل جس طرح پانٹس ٹی شرٹ تو سب کے سامنے اونچی اونچی کہتی ہیں کہ کیوں آپ کا paper کیوں نہیں پہنٹ کر رہی تھی ہمیلیٹ کر رہی تھی میں آپ سے پرائیویٹ بات کر رہی ہوں آپ سب کے سامنے انہیں ملے کا کربائی کشو کو سائٹ پہ بھی کرتے ہیں جس طا بے شی و سٹاکنگ انڈر پریشر کرنا یعنی کہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں رہی تھی کہ میں اگزام دیتی آپ نے کہیں پر اس کی کمپلین بقاعدہ بھی کی ہے پنجاب انیورسٹی کو یہ کہیں میں نے بیسیکلی جو پرو وائس سانسلر ہیں ان سے میری کمیونکیشن ہوئی ہے انہوں نے کہے دیا کہ آپ کنڈرولر ایگزامنیر کے پاس جائیں اب جب بھی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایگزام کا فیدہ ڈیلے ہو گئے ہیں کوویٹ کی وجہ سے لیکن پنجاب انیورسٹی جب بھی ہم کال کرتے ہیں کوئی کال ریسیف کرنے والا نہیں اس طرح کیا اورگنیزیشن نہیں جو افیکٹیولی کمیونکیٹ کریں تو ہم وائس سانسلر کے پاس بھی جانے کیلئے تیار ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے تاکہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ریزولو ہو سو بیسیکل ہمارا سٹانس ایک یونیورسٹی کے گینس نہیں ہے لیکن یونیورسٹی کے اندر جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں یا ڈیفرنٹ سکولز میں گورنمنٹ سکولز میں گورنمنٹ انسٹیٹوشنز میں اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہیں جو اپنی پاور کو ابیوز کر کے جو ریلیجیسلی انکلائنڈ لوگ ہیں انہیں ایک ٹیبو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان پر پریشر کرتے ہیں ہم اس کے اگینسٹ اوورال ایک سٹینڈ لینا چاہتے ہیں اور ہم یہ ریکورس کریں گے پرائم مینیسٹر آف پاکستان سے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے چیف مینیسٹر پنجاب سے اور باقی ہر بندے سے کہ آپ ڈاکٹر شفکر سے کہ آپ اس طرح کے سٹینڈڈ اوپریٹنگ پروسیزر بنائیں یا فیڈبیک میکنیزم بنائیں سٹوڈنٹ کی طرف سے ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو بھی تو کمپلیند ہو سکتی ہے کسی منیجمنٹ سے تو یہ فیڈبیک کافی ادا مسنگ ہے جو اگزام کنڈکٹ کرنا ہے یا اس کے اگزیکیوشن ہے there is no way کہ ایک سٹوڈنٹ جا کے بول سکے اور اگین we are living in an urban area لہور آپ رولر ایریس کا دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ آف کنسرن میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک لاسپ بات میں نے کہنا ہی تھی کہ ایم آمدر آف ٹو اور میں نے بہت سٹرگل سے اپنی تیاری کی تھی اگزام کیا اور صرف ان کے ایک بلکل کنوں نے سننا بھی نہیں چاہی میری بات کوپریٹ نہیں کیا میرا سارا کریئر آپ سمجھیں روین ہو گیا